بسم اللہ الرحمن الرحیم چوری ہو گئی تھی تو ان سے بات ہوئی ہے آئیے آپ بھی سنیے کیسے ہیں میں گزرا تھا یہاں سے بھائی نے مجھے آواز دی ہے تو میں پوچھنے لگے ان سے کہ آپ کی مشینری چوری ہوئی تھی تو لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی کیا بنا تو انہی کی زبانی جانتے ہیں مجھے انہوں نے بتایا ہے بھائی اچھا آپ کا سمان جو چوری ہوا تھا ٹوٹل مشینری آپ کی گئی تھی اس کی کتنی مالیت کی تھی وہ چیزیں دو سے ڈائی لاغ تھی دوڑا ڈائی لاغ تھی تینوں مشینے اور سالہ کچھ اور مجھے کچھ بھائیوں نے میری مدد کی مجھے پینتیس آر اماؤنٹ کٹی ہوئی ہے پینتیس آر اماؤنٹ آئی ہے آپ تمام حباب کا شکریہ اس ویڈیو کے توصل سے ان کی کچھ ہیلپ ہوئی ہے لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا جو سمان چوری ہوا ہے نا وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو سے ڈائی لاغ کا سمان وہ بتا رہے ہیں تو آپ تمام حباب ان کے ساتھ مزید تعاون کیجئے تاکہ ان کا سمان جو چوری ہوا تھا اس کی اماؤنٹ ان کو واپس مل س اور یہ اپنا نظام آگے چلا سکیں اور میں سر ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میری عبیتہ کرتی ہے تو جو کرنا چاہتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا رہا ہوں اور میرا ابھی تک نقصان نہیں ہوگا اگر میری عبیتہ کر دے تو بہت شکریہ ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے وہ ازالہ ہوگا آپ کے اس نقصان کا آپ نے بس دعاوں میں یاد رکھنا ہے جس جگہ ابھی میں کھڑا ہوں یہاں پہ میٹرو سٹیشن کا پیڈیسٹرین بریج تھا اور اب اس بریج کو تو دیفنیلی یہاں سے ریموو کر دیا ہے اور یہاں پہ ریٹیننگ وال ہے یہاں سے آگے کا سفر ہم کریں گے دیسمنٹلنگ دیکھتے ہوئے اور فلائی آور کی ڈیٹیلز پر بات کرتے ہوئے کتنی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے شادرہ چوک اور شادرہ چوک سے پھر ہم جائیں گے شہدرہ روڈ پر جو پراپری ڈیسمنٹل ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی ہم اپنے ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر میں یہ ڈیسمنٹلنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ آئیڈیا لگا سکیں کہ آج اور کل کے بیچ میں جو ڈیوریشن تھی اس میں کتنا کام انہوں نے کیا ہے تو یہ فلائی آور سامنے یہ وہ والی سائیڈ ہے جو لاہور کی طرف جا رہی ہے یہاں سے اوپر جائیں گے اوپر سے بلکل آگے رابی بھی ہوتر کے سامنے لینڈ کر جائے گا یہ فلائی آور تو ٹریفک کافی زیادہ اب اس سے پہتر ہو جائے گی انشاءاللہ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے اسپیشلی کہ جب یہ فلائی آور بن جائے تو یہاں پہ ایک تو خیال رکھیں کہ اس پر جو پوسٹرز لگائے جاتے ہیں ان کو سکتی کے ساتھ منہ کیا جائے اور ان کے خلاف سکت ایکشن بھی لیا جائے تاکہ اس کو ذرا نیٹ رکھا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ اور کروں گا یہاں پہ جو رکھشے والے حضرات ہیں ان کو پراپر جگہ دی جائے ان کا ایک رکھشے کا سٹینڈ بنایا جائے تاکہ ان کو بھی فسیلیٹیٹ کیا جائے اگر ان کو پراپر جگہ نہیں دی جائے گی تو ڈیفیڈیٹ لی یہ اپنے رکھشے جہاں پہ ان کا دل چاہا وہاں پہ کھڑا کر دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ جس ٹریفک کو کم کرنے کے لیے یہ سارا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے جس کا پھر مقصد بلکل ختم ہو جائے گا کیونکہ جب رکھشے جہاں دل چاہا وہاں کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے بد نظمی پیدا ہوگی اس سپلن نہیں رہے گا تو ڈیفیڈیٹ لی پرابلمز کریئٹ ہوگی پھر ٹریفک کے وہی مسائل پھر گاڑیاں یہاں پہ جیم پھر لمبی لمبی لائنز تو خدارہ ریکویسٹ ہے کہ رکھشے والے حضرات کو سپیشل رکھشہ سٹینڈ پروائیڈ کیا چاہے اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ڈراؤ بیک جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ہاتھ ریڈی سٹینڈ جو فروٹ بیچنے والے ہیں جو ہاتھ کے ساتھ ریڈیاں لے کے آنے جانے والے ہیں جو فروٹ بیچتے ہیں ان کے حوالے سے کیا اقتماعات کیے گئے ہیں یہاں کیا ان کو علاو ہے ایسے روڈ پہ کھڑے ہو کے فروٹ بیچنا میں فروٹ سیلڈرز کے اگینسٹ نہیں میں انتظامیاں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کو کیا فسیلیٹیشن دیئے ہیں کیسے فسیلیٹیٹ کیا ان کو کیا علاو ہے کہ روڈ کے کنارے جہاں ان کا دل چاہے وہاں ریڈی لگا کے کھڑے ہو جائیں اگر ان کو پراپر جگہ دی ہے تو پھر ان کو وہاں بیجا جائے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے ٹریفک کے بہت پرابلمز آتے ہیں جب جس کا دل جہاں چاہا ریڈی کھڑی کی اور وہاں پہ فروٹ بیچنا شروع کر دیا اس سے کیا ہوگا دیفنیٹی بددسمی پیدا ہوگی ٹریفک کے مسائل پیدا ہوں گے سامنے مسجد ہے مسجد پہ پہلے بات کرتے ہیں میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ اس مسجد کی بات لازمی کرتا ہوں کیونکہ یہ مسجد میرے لیے بہت اہم ہے ایک تو یہ کہ ہنڈرڈ یئرز اول مسجد کہا یہ جاتا ہے دوسرا مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں سے اگر اس مسجد کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کے آرٹرنیٹ ایک جگہ دے کے نئی مسجد کو تمہیر کر کے اس عوام کو فسلیٹیٹ کرنا چاہیے آج ہم اندر سے مسجد کا وزرٹ بھی کرتے ہیں لائٹ نہیں ہے کچھ لوگ یہاں بے آرام بھی فرما رہے ہیں میرا خیال آئیے یا مسافر ہوں گے یا یہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی ریسٹ کر رہا ہوگا بھی تو یہ مسجد کا بننا صرف میری ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے اور حکومت میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب کوئی بھی مسجد شہید ہوتی ہے اس طرح کے پروجیکٹس کے وجہ سے تو حکومت ان کو ایک نئی مسجد تمہیر کر کے دیتی ہے اور یہاں بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ ایک اچھی اور نئی مسجد انشاءاللہ تمہیر کر کے دی جائے گی یہاں پہ شہدرہ چوک سے جب اب ٹرن لیتے ہیں شیخ اپرا روڈ یہ کارنر ہے شہدرہ چوک میں وہاں پہ دیکھیں پراپرٹی ڈیسمنٹلی یہاں بھی ابھی بہت حد تک پراپرٹی کو ڈیسمنٹل کر دیا گیا ہے سامنے گلاریٹ سکول تھا اس کی بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آلموس ختم کر دیا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ریڈی والے فروٹ سیلرز ان کو بھی یہاں پہ کوئی جگہ دی جائے ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ان کی پرابلمز میں بھی کمی آسکے اور ٹریفک کے پرابلم کو بھی ریزولف کیا جا سکے کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں جب والڈن والے آتے ہیں یا جو کہتے ہیں نا کمیٹی والے آگے تو ان کی دھوڑے لگی ہوتی ہیں بچارے کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا انتظام کیا انتظام میں نے ان کے لیے سپیشنل کیا انتظام کیا مجھے وہ کائنڈی لازمی بتائیے گا اگر کئی سن رہے ہیں میری آواز تو مجھے کمنٹ سیکشن میں یا مجھے پرسنلی انفارم لازمی کیجئے گا میں اس ٹائم شادرہ چوک میں ہوں یہ سامنے سیدھی آگے جو روڈ جا رہی ہے مرید کے روڈ ہے جو مرید کے روڈ کی طرف جا رہی ہے آگے یہ والی سائٹ ٹرافک جا رہی ہے لیفٹ طرف یہ ٹرافک ہے یہاں سے ٹرافک آ رہی ہے لاہور اور پرانے پول کی طرف سے ٹرافک جا رہی ہے پیغم گوڈ چوک کی طرف شیخوپرا روڈ کی طرف تو یہاں پہ ابھی شٹرنگ جاری ہے رائٹ سائٹ پہ جو لاہور کی طرف آنے والی ٹرافک ہے اس فلائی آور کو ابھی تک اس میں کنکریٹ فیلنگ وغیرہ یہاں پہ نہیں ہوئی یہ سیدھی روڈ شیخوپرا روڈ ہے اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں بھی راؤنڈ آباؤٹ بنایا جائے گا نیچے اور سامنے دو لینز نظر آ رہی ہیں فلائی آور بن چکے ہیں پس کام تھوڑا سا رہ گئے انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا یہ لیفٹ سائٹ پہ جو پراپرٹی ڈسمنٹل ہو رہی ہے یہ شیخوپرا روڈ پر جو پراپرٹی ہے جس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ایکسیویٹر لگی ہو یہ کام کرنے کے لیے اب یہ واپس آ رہی ہے پچھ ایک گھر بھی نظر آ رہے ہیں یہ سامنے ایریا آلماست صفایہ ہو چکا ہے اور تقریبا جہاں سے ویڈیو سٹارٹ کی تھی وہاں سے یہاں تک اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ساٹھ سے ستر فیڈ پراپرٹی ڈسمنٹل کی جائے ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کل تین سپٹمبر سنڈے صبح دس بجے ایک ویلوگ اپلوڈ کروں گا میں جو عبدرزاق سٹیڈیم سے کوٹ شہابدین کے سامنے عبدرزاق سٹیڈیم وہاں سے اس ویلوگ کو سٹارٹ کروں گا اس میں ٹو مساجد آ رہی ہیں ان مساجد کو بھی دیکھیں گے ایک مسجد یہ سامنے شیل کا جو پیٹر سٹیشن ہے اس کے ساتھ اس طرح مسجد ہے اس مسجد کے بھی شہید ہونے کی خبریں ہیں اس کو بھی ہم کل دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں سے ویلوگ کرتے ہوئے رابی ٹال پلاسا جس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے وہاں تک جائیں گے اس کو بھی مکمل وزٹ کریں گے کل کا ویلوگ بہت اہم ہونے والا ہے آپ تمام احباب سے ریکیسٹ ہے اس کو لازمی دیکھئے گا آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اجازت دیجئے